موسیقی آداب ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان محمد قاسم اور استقبال کرتا ہوں آپ کا فور ٹی وی نیوز خبر کشمیر میں چلیے ڈالتے ہیں سب سے پہلے نظر سرخیوں پر 145 حاجیو کا پہلا کافلہ سعودی عرب سے کشمیر ہوا واپس سری نگر ائرپورٹ پر ڈویزنل کمیشنر ڈی آئی جی کے بشمول دیگر نے حاجیو کا کیا استقبال سری نگر ائرپورٹ پر دیکھی گئی حقیقی کشمیریت کشمیری پندتوں نے حاجیو کا کیا حیر مقدم تین دہائی قدیم روبیہ مفتی اگوا کیس میں تیز تر پیش رفت یاسین ملک سمیت چار ملزمین کی روبیہ مفتی نیکیش شاہد امنات یاتریوں کی خدمات انجام دینے والے گوڑا بان کی کر دی گئی تدفین پروسیوں اور مقامی لوگوں نے متاثرہ گھر کو محافظہ ادا کرنے حکومت سے کیا مطالبہ فائننس اکونٹ اسسٹنٹ امیدوارو کا سری نگر و جمعوں میں اتجاج سنیچور ہوتل ملازمین نے پریس کالونی سری نگر میں دیا درنا مانگے پوری کرنے حکومت پر دیا زور وادی میں آئی اندہ چوبیس گھنٹو میں تازہ بارش کی پیش کیا سی وادی پورا دوڑا میں شدید بارش کی نتجہ میں سکول کی دیوار ہوئی مندم سعودی عرب میں فیس بک پوسٹ پر کشمیری باشندہ کر دیا گیا قید تین ماہ سے کوئی پتہ نہیں چھتر گام چاڑورا کے متاثرہ خاندان نے مدد فرم کرنے حکومت سے کی اپیل ناظرین خبریں آپ تفصیل سے حاج بیت اللہ کی سہادت حاصل کرنے والے کشمیری حاجیوں کا پہلا کافلہ آج کشمیر واپس ہوا ڈویزنل کمیشنر ڈی آئی جی کے باشمول سیول و پولیس انتظامیہ کے اعلی عدیداروں نے آج سری نگر ائرپورٹ پر حاجیوں کا استقبال کیا سعودی عرب سے آج برائے راست 145 حاجی حاج بیت اللہ کی سہادت کے بعد کشمیر واپس ہوئے آج صبح سری نگر ائرپورٹ پر 7 بج کر 50 منٹ پر حاجیوں کا کافلہ راست پرواز کے زیر یہ پہنچا اس موقع پر ڈویزنل کمیشنر کشمیر پی کے پولے ڈی آئی جی سنٹرل کشمیر رنج سجید کمارڈ ڈیپٹی کمیشنر بڑھگام اور اگزیکیٹیو آفیسر جمہ کشمیر حاج کمیٹی عبدالسلام میر اور دیگر عددار موجود تھے جنہوں نے حاجیوں کا والحانہ استقبال کیا ائرپورٹ انتظامیہ کی جانب سے حاجیوں کے لیے امیگریشن اور دیگر کلیرینس کیس لیے حسوسی سہولیات فرہم کی گئی تھی واضح رہے اس بارس 80 ہزار بارتیوں کو حاج بیت اللہ کرنے کی سہادت حاصل ہوئی ہے جن میں جمہ کشمیر کے 7000 حاجی شامل تھے 7000 حاجیوں میں آج 147 حاجیوں کا پہلا کافلہ سرینگر ائرپورٹ پر پہنچا اس موقع پر حاجیوں کے رشتہ داروں عزیز و قارب کی بڑی تعداد ائرپورٹ پر دیکھی گئی حاجیوں کو مبارک بات پیش کی گئی اور ملاقات کے جذباتی مناظر بھی دیکھے گئے موسیقی 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 نفرت پھیلانے والے چاہے جتنی ہی نفرت پھیلانے کی کوشش کر لیں لیکن آپ بھی جمہو کشمیر میں اور ہمارے محاشرے میں محبت کا پیغام عام کرنے والے زندہ ہیں اسی طرح کی مثال آج سری نگر ائرپورٹ پر دیکھی گئی جہاں کشمیری پندتوں نے سری نگر ائرپورٹ پر حاجیوں کا استقبال کیا کشمیری پندت مرد وحواتین نے سری نگر ائرپورٹ پر پھول اور آرتی کے ساتھ حاجیوں کا حیر مقدم کیا اس موقع پر پندتوں نے کشمیر کے لوگ گیت گاتے ہوئے حاجیوں سے اپنے بائی چارہ اور یکچہتی کا اظہار کیا ناظرین آپ کو بتا دیں کہ تین دہائی قدیم روبیہ سعیدہ اغوا مقدمہ میں ان دنوں کافی پیش رفت ہو رہی ہے مرہوم مفتی سعیدہ کی دختر اور سابق وزیراعلا جمہو کشمیر محبوبہ مفتی کی ہمیشہ روبیہ سعیدہ نے جمعہ کے روز چار ملزمین کی شناخت کی ہے جو ان کے اغوا میں ملوث تھے تفصیلات کے مطابق روبیہ سعید نے ممنوع تنظیم جے کے ایل ایف سربراہ محمد یاسین ملک سمیت چار ملزمین کی شناخت کی ہے سی بی آئی کے پبلک پراسیکیوٹر مونکہ کولی کے مطابق ملزمین کی شناخت ہونا ایک اہم پیش رفت ہے انہوں نے بتایا کہ تئیس اگاست کو یاسین ملک کیس کی سماعت میں نئی پیش رفت ہو سکتی ہے واضح رہے جمعہ کے روز روبیہ سعید کیس کی سماعت ہوئی صبح دس بجے سے چار بجے تک کیس کی سماعت ہوئی اس دوران یاسین ملک ویڈیو لنک کے ذریعے سماعت میں شامل ہوئے سی بی آئی کے پبلک پراسیکیوٹر مونکہ کولی نے میڈیا کو بتایا کہ روبیہ سعید نے لیبریشن فرنٹ کے چیئرمن یاسین ملک سمیت چار ملزمین کی شناخت کی ہے انہوں نے بتایا کہ روبیہ سعید نے اپنا بیان عدالت میں کلم بند کروایا ہے ان کے مطابق کیس کے آئندہ سماعت کی تاریخ تیس اگست کو مقرر کی گئی ہے اور اس روز یاسین ملک بھی عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ اس حوالے سے پروڈیکشن ورنٹ بھی جاری کیے گئے ہیں روبیہ سعید کے وکیل ایڈوکیٹ انیل سیٹھی نے بتایا کہ یاسین ملک نے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت کو بتایا کہ وہ کوٹ میں آ کر جرا کریں گے انہوں نے کہا کہ چونکہ یاسین ملک نے کوئی وکیل نہیں رکھا ہے جبکہ وہ خود ہی اس کیس کی پیروی کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ اگر یاسین ملک کو پیشی کے لیے جمعو لائے جاتا ہے تو روبیہ سعید دوبارہ عدالت میں حاضر ہوں گی اگر یاسین ملک کو جمعو نہیں لائے گیا تو جج نئی تاریخ دے سکتے ہیں سکتے ہیں موسیقی موسیقی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پونچ میں سرد پر مستبع ڈرون پایا گیا جس کے خلاف بارتی فورسز نے فوری طور پر کاروائی کی اور ڈرون واپس پلٹ گیا تفصیلات کے مطابق پونچ کرشنا گاٹی سیکٹر کے بالونی علاقہ میں جمع اور سنیچر کی درمیانی شاب ایک مستبع ڈرون فضا میں دیکھا گیا جس کو دیکھتے ہی بارتی فورسز کی جانب سے نشانہ بنایا گیا فائرنگ کی گئی جس کے بعد ڈرون پاک مقبوضہ کشمیر کی علاقے میں پلٹ گیا بتایا گیا ہے کہ علاقہ میں سرچ اوپریشن کے دوران یہ واقعہ پیش آیا تاہم کرشنا گاٹی سیکٹر میں فورسز کو مزید چوکست کر دیا گیا ہے لداخ کے لے میں کوویٹ کے تیرہ نئے کیس درج کر دیا گئے ہیں محکمہ سیت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق لے میں کوویٹ کے تیرہ نئے کیس درج کیے گئے ہیں اس طرح جملہ کیس کی تعداد تحال اٹھائیس ہزار چھے سو پندرہ ہو چکی ہے تمام نئے کیس لہے میں درج کیے گئے ہیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ڈبلی ایچو نے جنوبی مشرقی ایشیا میں متدی بیماری مونکی پاکس سے چوکست رہنے کا الڈجاری کیا ہے ڈبلی ایچو میں جنوب مشرق ایشیا کے ریجنل ڈائریکٹر پونم خطرپال سنگھ نے کہا کہ پورے ہتے کو مونکی پاکس کے حوالے سے چوکست رہنے کو کہا گیا ہے ہتے کے تمام ممالک مونکی پاکس کے کیسز کی تیزی سے نشان دہی کرنے اور اس کے پھیلاو کو روکنے کے لیے مناسب اقدامات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ڈبلی ایچو تمام رکنے ممالک کے ساتھ مونکی پاکس سے پیدا ہونے والی بہران کا جائزہ لینے اور اس سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرنے میں تعاون کر رہا ہے رکنے ممالک کا تعاون بڑھانے میں بھی مدد فرم کی گئی ہے عالمی دارہ سیت نے کہا کہ یکم جنوری دو ہزار بائیس سے اب تک پچاس سے زائد ممالک میں مونکی پاکس کی وبا پھیل چکی ہے جس کی وجہ سے اب تک ایک شخص کی موت بھی واقع ہوئی ہے اس مرض میں مبتلاہ 86 فیصد کیسز یورپ اور 11 فیصد امریکہ میں ریپورٹ ہوئے ہیں عالمی دارہ سیت نے اس وبا کے عالمی صحت پر پھیلنے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے اس درمیانی درجے کا بہران قرار دیا ہے ہندوستان میں کیرلا میں مونکی پاکس کا پہلا کیس سامنے آنے کے بعد مرکزی وزارت صحت اور خاندانی بہبود نے تمام ریاستوں کو لکھے گئے خط میں مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے پرنسپل سیکریٹریوں اور صحت کے سیکریٹریوں کو کہا کہ مونکی پاکس کے حوالے سے وسیع پیمانے پر چوکسی برتی جائے مستباب متاثرین کے علاج کے لیے علاہدہ اسپتال مختص کیے جائیں اور متاثرین کو آئیسولیشن میں رکھا جائیں انہوں نے کہا کہ ان ہسپتالوں کو مناسب انسانی وسائل، تربیت یافتہ عملہ، ڈاکٹرز اور آلات فرم کیے جائیں مرکز نے کیرلا کے کولم زلہ میں مونکی پاکس کے ایک تصدیق شدہ کیس کے تناظر میں سیت آمہ کے اقدامات کرنے میں مدد کے لیے علاہ سیت کے ماہرین کی ایک ٹیم بیجی ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ نور آباد کولگام میں اپنی پارٹی کا پارٹی ورکرس اجلاس منقد کیا گیا اجلاس کی سربراہی منتظر مہید دین نے کی اس اجلاس میں بڑی تعداد میں پارٹی کرکنان نیش شرکت کی اس موقع پر ایسٹی لیڈر خالد بدانا اور دیگر موجود تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک پارٹیوں کو تعلق ہیں سب سے پہلے جو نیشنل کانفرنس کی پارٹی ہے ہم بنیادی نیشنل کانفرنس کو بنانے میں میرے والد صاحب کا سب سے مکر تن سرکارن یس میکنز مرکزی سرکار چھے ڈیلیمز یس پی جے پی پارٹی ہیں مگر میں چھتا ہی ساری دوستنا سبا نیشن کانفرنس کو یہاں کے مہمون کے سامنے یہاں کے بہروں کے سامنے یہاں کے دساز کنو ایسے والوں پر کوئی بروسہ نہیں ہے وہ الیکشن اس سال میں کرے یا دوسرے سال میں کرے ابھی ایسا کچھ لگ نہیں رہا ہے یہ ایک ایک ایکسرسائز ہے ہمیشہ رہتی ہے لیکن آج ہمیں لوگوں کے پاس جن لوگوں یہ یہاں پر بہت ساری مشکلاتیں جی ہیں دو ہزار انیس سے لے کر آج تک ان کو نام لے وا یہاں کوئی نہیں ہے ان کی خبرگیری کے لیے ہم نے کنونشن یہاں رکھا ہے بلاک منزگام میں ان کی خبرگیری کے لیے میں نے اپنے ساتھ اپنا ٹیم اٹھایا ہے اور ان کے ساتھ ہم نے یہاں پر بات کرنے کا جو ہے موقع ملا ہے ان کے ساتھ بات کیا ہے جس نیشنل کانفرنس نے یہاں پر مرگوزار ان کے مرگوزار آباد کیے ہیں جن نیشنل کانفرنس نے یہاں پر بہت سارے ماں واغوں کو بہنوں کو بیٹیوں کو ودوا کر دیا ہے انہی پارٹی سے ہم میں نے اسی کا نام لیا ہے کہ پہلے ہم ان سے آزادی مانگتے ہیں ہم یہاں کے عوام جو ہے جب اس سے آزادی حاصل کریں گے سمجھو یہ لوگ آزاد ہو گئے ناظرین فائننس اکونٹ اسسٹنٹ امیدواروں کا تیسرے روز بھی سری نگر اور جمعوں میں اعتجاد جاری رکھا فائننس اکونٹ اسسٹنٹ امتیانات میں کامیاب قرار دیے گئے امیدواروں نے تیسرے روز بھی سری نگر اور جمعوں میں اعتجاج کیا سنیچر کے روز مسلسل تیسرے دن بھی فائننس اکونٹ اسسٹنٹ امیدواروں نے اپنی مانگوں کو لے کر اعتجاجی مظاہرے کیے اور درنا دیا سری نگر کی پریس کالونی میں امیدواروں کی ایک بڑی تعداد نے بارش کے دوران درنا دیا موسیقی 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 مطام موسیقی موسیقی ٹائم ہے اس کو کیسے یہ لوگ جسٹیفائی کر رہے ہیں چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ ایل جی سر جو ہے وہ اس ٹائم پہ ہائیسٹ آثورٹی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ ایل جی سر ہے وہ لوگ اگر کہہ رہے کہ یہ افواہ ہیں تو ان کو کیا پروبلم آگر یہ لوگ ایک ٹویٹ کریں کہ آپ لوگوں کا میریٹ لسٹ سیف ہے آپ لوگوں کا ٹی وی ہو گیا ہے ہم آپ کا سلکشن لسٹ سیف ہے کیا پروبلم ہے اس میں یہ تو ہو سکتا ہے یہ شاید ہی ہسٹری میں پہلی بار ہو رہا ہے سکیم ارز آر ملکہ میریٹوریس کینڈیڈیٹس آر بینگ سیکریفائیسڈ فار سکیم ارز ہم میریٹ سے اس میں اس لسٹ میں آئے اور ہمیں سیکریفائی کیا جا رہا ہے سکیم ارز کو بچایا جا رہا ہے شاید ہی ایسا کبھی پہلی بار ہسٹری میں دیکھا گیا ہو ہم آپ کے ماجم سے ایل جی سر سے ایک روکویسٹ کرتے ہیں ناظرین سندور ہوتل کی ملازمت سے برخواست کر دیئے گئے ملازمین نے آج پریس کالونی سرنگر میں درنا دیا انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے مظاہرین نے ایل جی جمہو کشمیر سے اپیل کی کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کریں انہوں نے کہا کہ ایک جانب حکومت ملازمت فرم کرنے کے دعوے کر رکھی ہے لیکن وہیں دوسری جانب کئی برسوں تک اپنی خدمات انجام دینے والے ملازمین کو ملازمتوں سے برخواست کیا جا رہا ہے لیکن شänder لیکن شہف لیکن شہف دو کروڑ پر ہمیں کون دے گا ہم اپنی دس پرس کرتے تھے نا یہ گورمنٹ آف انڈیا پر بہنچتا ہے نا یہ سیڈ گورمنٹ پر بہنچتا میں کہتا ہوں آج کی ڈیٹھ میں ہمارے پاس کوئی نہیں آتا ہے کیا یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں ہماری ایمپلائیٹ کے بارے میں یہ لوگ کوئی سوچتا نہیں ہے کہ ہمیں جنے کا کوئی حق نہیں ہے یہ ہمارا اللہ ہوتا ہم سے چھینا گیا سپریم کورڈ کی رولی کی لوگ مانتے نہیں ہے ہائی کورڈ آر کی لوگ رہے دشیں اڑا دی اگر یہ لوگ لائے بائنگ نہیں ہے اگر یہ لوگ لائے بائنگ نہیں ہے تو پھر مجھے بتائیں کس کا دروزہ کھٹ کر آئیں گے چیپ سکتی صاحب کے پاس جاتے ہیں وہ آشوہ سے دیتے ہیں کمیشنر ٹورزم کے پاس جاتے ہیں وہ آشوہ سے دیتے ہیں لیکن مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی آتا ہی نہیں ہے ہم ان کے پاس جاتے ہیں بلکہ ہماری لائے بلوڈ کو بچائے گا کوئی کہتا ہے کہ ہائی کورڈ آر غلط ہے کوئی کہتا ہے کہ سپریم کورڈ کی رہو لگے وہ ٹھیک نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ کیا چاہتے ہیں یہ لوگ ہم سے ہمیں خودکشن کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے ہم جلے جائیں گے ہمارا جو یہ پروٹسٹ ہے اس میں شدت آئی گی یہاں پہ پروٹسٹ کریں گے ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کے باہر پروٹسٹ کریں گے پریس کالی سے باہر نکلے میں پہ ہمیں مجبور کیا جائیں گا اور دیفنیٹی وہی بھی آن روڈ سناؤ اگر ہمارے پاس کوئی آتا نہیں ہے جس کے ایلچی ساب نے بتایا ہے یہ پرائیم نیشن موڈی صاحب کا نارہ ہے سب کا ساتھ ساب کا ہوئی کاس کیا یہ گھوڑ گورننس ہے کیا یہ انڈین کونٹیشن ہے کیا یہ جمہوری راج ہے مجھے لگتا ہے یہ انسان ہی نہیں ہے ہمیں سمجھتے ہیں اگر جب تک ہمارے پاس کوئی آتا نہیں ہے یہ جو پروٹسٹ ہے ہم جنبت پہ جائیں گے اپنا پروٹسٹ ہے یہ ہر ایک جگہ پہ دائر کریں گے ناظرین محکمہ موسمیات نے پیش کیاسی کی ہے کہ کشمیر میں آئندہ چوبیس گھنٹو کے دوران تازہ بارش ہونے کے امکانات ہیں محکمہ موسمیات نے پیش کیاسی کی ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹو کے دوران کشمیر کے مختلف خصوں میں وقفہ وقفہ سے بارش کے آثار ہیں رات کے درجہ حرارت میں ایک مرتبہ پھر کمی درج کی جا رکھی ہے متعلقہ محکمہ کے ایک ترجمان کے مطابق وادی میں اگلے چوبیس گھنٹو کے دوران گرد چمک کے ساتھ ہلکی بارشوں کا امکان ہے انہوں نے کہا کہ وادی میں انیس جولائی تک موسم کی یہی صورتحال جاری رہنے کا امکان ہے موسیقی ناظرین آپ سے پھر مخاطب ہوں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی صحت ہماری ذمہ داری ہم کرتے ہیں آپ کے دل کی حفاظت ماہرین کی ٹیم ہمارے پاس جدید آلات کے ساتھ خیال دونوں کا ہم رکھتے ہیں ہر لمحہ آپ کے ساتھ آپ کے لیے آپ کے پچھٹ میں اوہی سی گروپ آف ہاسپٹلز کنچن باغ اور شالی بانڈا ہیدراباد موسیقی آپ کے پچھٹے ہیں آپ کے پچھٹے ہیں آپ کے پچھٹے ہیں تمام کو مضبوط کرنا ہم تمام کی ذمہ داری صلاحیت ہے افسوس ہم کو موقع نہیں دیا جا موسیقی ناظرین ہلوارہ کے وادیپورا راجوار میں موسیقی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ہلوارہ کے وادیپورا راجوار میں موسیقی دار بارش کے بعد علاقہ زیراب آگیا اور کئی مکانات میں پانی داخل ہو گیا اس دوران گورنمنٹ گلز میڈیکل سکول وادیپورا کی بانڈی وار میں بھی شدید نقصان پنچا ہے واضح رہے ہیں یہاں گزستہ روز بادل پھٹ پڑھنے کے نتیجے میں سہلاب جیسی صورتحال کا لوگوں کو سامنا ہے لگاتار بارشی کے نتیجے میں ہنوارہ مارکٹ کے ازلی کوچھے اور یہاں بہت بچانے کی کوشش کی حالانکہ اتنا نقصان ہوا ہے بھینسنگ کا شاید ہی کوئی اندازہ کر سکتا ہے اتنی بارش ہوئی ہے اتنا کلال برسٹ ہوا ہے لیکن اللہ کا کرم ہے کہ بھینسنگ کو کافی نقصان ہوا ہے تقریباً سو فٹ کا نقصان ہوا ہے فل ڈیمیج ہوا ہے اور یہاں میں خود آ کر میں نے اس کا جائزہ لیا اور میں ہتل امکان کوشش کروں گا اپنے سینروں سے یہی ریپورٹ بیج کر اور ڈیشی صاحب سے بھی انشاءاللہ ہم رابطہ کریں گے تاکہ جلد سے جلد یہ پھینسنگ دوبارہ تعمیر ہو جائے گی اور یہاں بچوں کو کوئی نقصان نہ ہو بہت تیز بارش ہوئی ہے تقریباً ایک گھنٹے تک چار بجے کے بعد اور یہ بھی لگتا ہے یہاں کے جو عوام ہے یہاں کا انہوں نے کہا کہ یہاں اوپر یہ جنگل ہے نا پہاڑی اس پر کہیں کلاوڈ برسٹ ہو گیا ہے یا تو اس کوشش پر چھونا آب ترہ کے بعد جب بہت سارا آب جمع ہو گئے تو اس جو دیوار بنائی گئی تھی تو اس دیوار کو کافی نقصان ہوا ہے جو آپ نے دیکھا ہے یہاں سے دیوار کو توڑتے ہوئے پانی داخل ہوا اندر یہ جو میری کمرے ہیں سکور کے ان میں بھی یہ داخل ہوا ہے پانی تو اس کے بعد یہاں آگے بھی دیوار ٹوٹ گئی ہماری ہمارے دو رومز تین رومز مکمل طور پر اندر سے جن کا جو پانی آ گیا ہے ان کے ساتھ مٹی وغیرہ وہ بھی خراب ہو گئی ہماری میٹنگ خراب ہو گئی ہے کوئی نقصان نہ ہو یا زیادہ کچھ جتنا کچھ ہم سے ہو سکا اس وقت کیا تو عام نے بھی ہمیں ہیلپ کی اس وقت تو کنسرن جو ہمارے زاڑیو صاحب ہے اس تک ہم نے پیغام پہنچایا ہے تو ہم آپ لوگوں کا بھی ناظرین اس وقت ملک کے مختلف حصوں میں ہونے والی شدید بارش اور سخت موسمی صورتحال کا عوام کو سامنا خیہ تاہم اسی دوران حمالیہ ہی حتے میں واقعہ امرنات یاترہ بھی جاری ہے آج جمہوں سے پانچ ہزار آٹھ سو یاتری امرنات گفہ کے درشن کے لیے روانہ ہوئے جمہوں سے آج صبح پانچ ہزار آٹھ سو یاتریوں کا ستروہ جمہوں سے پہل گام اور بال ٹال بیز کیمپ کی طرف روانہ ہوا جمہ کے شام سرینگر کے عدگہ علاقے کی علی جان سڑک سید پورا پر ایک سڑک حادثے میں ایک نبالی لڑکا لکمہ آجل بن گیا سرکاری ذرائع نے بتایا کہ سید پورا عدگہ کے مستاق احمد بٹ کے بیٹے آٹھ سالہ حدین مستاق بٹ کو علی جان روڈ پر ایک گاڑی نے ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی قانونی کاروائی مکمل کرنے کے بعد لاش کو آخری رسومات کے لیے اہل خانہ کے حوالے کر دیا گیا دریہ اسنا صفائے قدل پولیس نے واقعہ کا نوٹس لے لیا ہے رسوات دیہتہ اس کا اهم ہو so على کارو ٹھیک رسوات classگگو رسوات simulated رسوات طورٹس رسوكن اکٹل پولیس میری رسوات رسوات موسیقی ناظرین آپ کو بتا دیں کہ چھتر گام چاڑورا کا ایک باشندہ اس وقت سعودی عرب کی جیل میں بند بتایا گیا تفصیلات کے مطابق چھتر گام چاڑورا بٹ گام کے رہنے والے باشندہ جو سعودی عرب میں ملازمت کرتا ہے پچھلے اٹھائیس ماہ سے سعودی جیل میں بند تھے متاثرہ گاروالوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کریں اور رہائی کو یقینی بنائیں بتایا گیا ہے کہ میز ایک فیس بک پوسٹ کے بعد انہیں قید کر دیا گیا ہے جناب میرا نام سجاد حسین میر ہے میں چھتر گام ڈسٹرک بڑھ گام سے ہوں تو ہمارے برادر سعودی میں جواب کرنے کے لئے گئے تھے ڈیسمبر 2014 میں اور بیچ بیچ میں وہ گھر بھی آ رہے تھے تو اس کے بعد اپریل 2018 کو وہ واپس آئے ہم نے ان کی شائدی کرا دی یہاں تو اس کے بعد واپس اپنے جواب پر چلے گئے لازٹ ٹائم وہ ڈیسمبر 2018 میں واپس آئے تھے اپنے میسز اور بچ فیملی کو دیکھنے کے لئے اور اس کے بعد فیبروری 2019 میں واپس چلے گئے تھے اور 18 مارش 2020 کو ہمیں وہ وہاں آریسٹ ہوئے اور ان کے اگلے دن 19 مارش کو ہمیں ان کے ایک کلیگ نے فون کر کے بتا دیا کہ آپ کے بھائی کو یہاں آریسٹ کیا گیا ہے اس کے بعد لگاتار ہم منشٹر ایکسٹرنل ایفیرز میں رابطے بنائے رکھے اور وہاں انڈین ایمبیسی ریاد میں ہم نے فون کیا اور انڈین ہائی کمیشنر ڈاکٹر اوصاب سعید سے بات کی انہوں نے ہمیں ایشور کیا کہ ہم آپ کے بھائی کے مسئلے کو دیکھیں گے اس کے بعد ڈاکٹر ڈی بی بٹی جو وہاں ایمبیسی میں کانسلر تھے ان کی طرف سے ہمیں میل آیا ہے کہ آپ کے بھائی کو کسی واتس اپ میسیج کی وجہ سے ارسٹ کیا گیا ہے جو انہوں نے اپنے ایک دوست کو فیس بک والے فرینڈ کو شیئر کیا تھا ان کے ساتھ واتس اپ نمبر ہماری گزارش رہے گی اب یہاں کی ایل جی ایڈمیسٹریشن سے اور ساتھی ساتھ اونرابل پرائیمیسٹر آف انڈیا سے ایکسٹرنل ایفیرز منیسٹر جناب شری جیشنکت جی سے تو وہ ہمارے بھائی کو واپس لانے میں اور ایک بیٹی کو اپنا باپ واپس لانے میں ہماری برپور مدد کریں لگتا ہمارے بھائی ہمارے بھائیوٹ شری چیزی تک تو وہیں گوڑے گروگی تک کیا تھے در ڈیوٹ شرائیوٹ 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 باپس لیسر اور ہمارے بارل ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پچھلے 48 گھنٹو کے دوران چھے یاتری اور ایک گڑا بان کی امرنات یاترہ کے دوران موت واقع ہو گئی واضح رکھے بادل پھٹ پڑھنے کے نتیجے میں پندرہ یاتریوں کی بھی جان جا چکی ہے مقامی میڈیا کے مطابق جہاریہ امرنات یاترہ کے دوران تحال انچاس افراد کی جانیں جا چکی ہیں جنوبی کشمیر کے زلہ پلواما کے عوانتی پورا علاقے میں گوری پورا کراسنگ کے نزدیک ہفتے کے روز سڑک حادثے میں کم سے کم ساتھ سی آر پی ایف احلکار زخمی ہو گئے ذراعہ نے بتایا کہ عوانتی پورا میں گوری پورا کراسنگ کے نزدیک سیری نگر جمع کومی شہر پر ہفتے کے روز سی آر پی ایف کی ایک سو تیس بٹالین کی ایک اور پرک کے درمیان ٹکر ہو گئی جس کے نتیجے میں کم سے کم ساتھ احلکار زخمی ہو گئے انہوں نے کہا کہ زخمی احلکاروں کو علاج و معالجے کے لیے پرائمری ہیلتھ سینٹر عوانتی پورا پنچایا گیا جہاں دو زخمی کو ڈاکٹروں نے سیری نگر ریفر کیا سیری نگر ریفر کیا سیری نگر ریفر کیا ناظرین اودمپور میں آئی ٹی بی پی کے ایک احلکار نے خود پر فائرنگ کرتے ہوئے اپنا ختمہ کر لیا لیکن اس نے اس سے قبل اپنے ساتھیوں پر فائرنگ کرتے ہوئے انہیں بھی زخمی کر دیا تفصیلات کے مطابق اودمپور میں آئی ٹی بی پی کے کیمپ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے تفصیلات کے مطابق اودمپور میں آئی ٹی بی پیش آیا ہے تفصیلات کی پیش آیا ہے تفصیلات میں آئی ٹی بی پیش آیا ہے موسیقی 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 ہمارے مارکنگے دے جس میں ہم ابھی ہنڈر پرسنٹ سیگریگیٹر دور دور کلیکشن سٹارٹ کر رہے ہیں پورے شوکیاں ٹاؤن میں اور اس میں خالی جو ہمارے اولڈر ایریاز ہیں خالی وہی کیٹر نہیں ہوں گے بلکہ جو نئے ایریاز اڈجوائن ہوئے ہیں لیکن پنجورا میمندر آرہاما ان میں ابھی ہنڈر پرسنٹ سیگریگیٹر دور دور کلیکشن ہوں اور آئیڈیا یہ ہے کہ جو بھی ہمارا ویس نکلتا ہے شوکیاں ٹاؤن میں اس کو ہم سینٹکلی پروسس کرنے جا رہے ہیں شوکیاں کے لوگوں کے لیے خواب بڑا تحفہ ہے کیونکہ جتنا بھی ہمارے پاس ستارہ وارڈ ہے ابھی ہم نے کھالی سات گاڑی آئی ہم یہ انشور کرنا چاہتے ہیں شوکیاں کے لوگوں کے ساتارہ وارڈوں میں ستارہ گاڑیاں لگیں گے یہ ابھی ٹرائل پروجیکٹ یہ ٹرائل کے پروجیکٹ سات وارڈوں کے لیے ہے آنے والے آٹھ دس دن میں ہم پورے ستارہ وارڈوں کو میں لوگوں سے یہی اپیل کرنا چاہتے ہوں کیونکہ وہ دور سٹپ پہ جب ہماری گاڑی پہنچے گی اس میں ڈالا کرو گلی میں مرمہ ڈالو سائیڈ میں ڈالو یہی کاپریجنا آپ کی ہونی ہے ہماری شوکیاں کے لیے ایک بڑا تحفہ ملا ہے آج جو ملاب مفلیق مارج کیا گیا ہے اور سات گاڑی ان کو ملاب ٹاؤن میں بھیجا گیا ہے مختلف وارڈوں میں بھیجا گیا تائی کی جو سگریگیٹڈ جو ہمارا ملاب ویٹ اور ڈرائی مدب گسٹیجز ہے اس کو دور دور کلیکٹ کرنے کے لیے یہ تو پہلی بار ہم کو ملا ہے کہ شوکیاں کی سہت سپائی اور گھرین رکھنے کے لیے بہت بڑا ڈرائیو ہے ہم اس کی سرانہ کرتے ہیں گلی کوچو میں گاڑیاں آ رہی ہیں کلیکٹ کر رہی ہیں لوگوں کو جو مشکلات تھے وہ کافی حد تک دور ہو گئے ہیں ایک بڑا ایک بہران تھا اس بہران سے شوکیاں نکل گیا ہے اس لیے سے میں مشکور ہوں لوکل ایڈنسٹریشن کا اور خاص کر ایڈیکیوٹو آپ سر پریزنٹ صاحب اور ان کا ٹیم جو ان کے محطت کام کر رہا ہے ان کا بہت مشکور ہوں یہ کلیکٹ کی گاڑی جو لائے یہ وہ پر جو لائے گئے ہیں تو اب ڈور ٹوڈور آتے ہیں یہ سفائی کے لیے کہی جگہ شوپیان میں گاند پڑی نہیں ہے اور آپ نے پہلے ہی دیکھا ہوگا جو ایڈرالعزا کے موقع پہ آپ نے سب سے پہلا ڈسٹرکٹ یہی شوپیان تھا جہاں پہ کہی گاند نظر نہیں آ رہی تھی مونسکل کونسل نے کتنا اچھا کام کیا ہے جو کی شوپیان کے لوگ اس کو سرانہ کرتے ہیں ناظرین مینڈر کے اس ڈی ایم جانگیر خان نے آج ایک آلہ سطح اجلاس طلب کیا اجلاس میں سیول عدداروں نے شرکت کی اس اجلاس میں سب ڈویزن مینڈر کے تمام تین تحصیلوں کے انتظامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا مینڈر کے تمام تین تحصیلوں کے انتظامی ایک رویزن کے انتظامی ایک ایسپیریشنل بلاکس کو لے کے ایسپیریشنل بلاکس دیولمنٹ پلان جو ہم نے سب میٹ کی اگومنٹ میں ہمارے دو بلاکس ہمارے سیلیکٹ ہوئے تھے ایک بلاک منکوڈ اور بلاک بالاکوڈ ریموٹ رومر ٹیسٹ اور بیک وڈ بلاکس جو ان کو دیکلیر کیا گیا ہے تو کچھ پیرامیٹرز تھے جو جن کے بیسج پہ یہ دیکلیر ہوئے تھے اور وہی ہم نے دیپارٹمنٹس کے جو آلائیڈ آفیسرز ہیں آلائیڈ دیپارٹمنٹس کے ان کو بلایا تھا اور جتنی ہماری منتلی انفرمیشن جو ہمیں ریکائرڈ ہے ٹارگٹس کے حساب سے فکس کیا ہے جو ٹارگٹ ہارڈ دیپارٹمنٹ کو تو وہی ٹارگٹ کا ریو کیا گیا اور ٹارگٹس کو انسٹریکشن دی گئی آفیسرز کو کہ وہ منتلی بیسج پہ ان ٹائم ہمیں اپنے اچھیومنٹس جو ہیں وہ دیتے ہیں تاکہ ہم منتلی وہ ان ٹائم پورٹل پہ آپ لوگ کواسکے بانیال میں آج مختلف پنچائتوں کے سرپنچوں اور پنچوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بانیال کازی گن فور لینڈ ٹنل میں اگرچہ کئی کمپنیوں نے ٹائمری کروایا ہے جس کے لیے غیر مقامی مزدوروں سے خدمات حاصل کی گئی ہیں اور مقامی مزدوروں کو یک سر نظر انداز کر دیا گیا ہے پہلے بھی وہاں کمپنیا چل رہی تھی تو اس ٹائم میں بھی یہاں کے لوگوں کو بہت لاسوا باہر سے لا رہے ہیں اور یہاں ان کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں یہاں جتنے بھی ہماری پنچائتیں جن میں فوروے نکلا ہے یہاں ریلوے نکلا ہے اب تیسری بار گیس پائپ بھی آ رہی ہے تو عام طور پہ ہم نے یہی دیکھا ہمارے چار سال یہی گزرے کہ باہر سے ہی ملازم لاکر تو یہاں کمپنی والے لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے بہت باہر رکست کیا تھا کہ آپ ایک بات کرو آپ یہاں کے گریب لوگوں کو ایڈجسٹ کرو آپ نے دیکھا پنسو ایکسیڈنٹ ہو گیا اس میں آٹھ مزدور باہر کے مرے اور دو یہاں کے یہ بہت افسوس کی بات ہے اور شیم کی بات ہے اس گورنمنٹ کے لیے جنہوں نے باہر سے ملازم لائے اور ایکسیڈنٹ یہاں ہوا ان میں سے ٹوٹل دو ملازم یہاں لوگل تھے بانال کے کیا یہاں لوگ نہیں بستے ہیں جہاں کھون پسینہ رو رہا ہے جہاں زمینے گئی ہیں جہاں پانی گیا ہے جہاں لوگوں کے گھر اُجھاڑے گئے یہاں کے گریب لوگ نہیں لگ رہے ہیں اور باہر سے لاکر کمپنی والے یہاں ایڈجسٹ کر رہے ہیں یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے وہ ان سے پیسہ کھا رہے ہیں یا ان کو تنکھا بیس ہزار کے بجائے دس ہزار یا نو ہزار دیتے ہیں کیونکہ باہر کے لوگ بھی مجبور ہیں وہ بھی بھوک ہیں مگر یہ مجبور ہو کر ان لوگوں کو لاتے ہیں تاکہ اپنا پراپٹ بچاتے ہیں آدھا سارپنگ گونٹ اٹھار پانچائت سے ہوں جہاں پہ یہ ٹنل بنی ہے جہاں یہ فور لائن تعمیر ہو چکی ہے اس کو اس وقت تین کمپنیاں چلا رہی ہیں مینٹنس کے لیے ایک این ای ایف ہے کوئی ایک انتھانگ ہے کوئی اور ہے جو اس کو ان دونے ملو سابلٹ کیا ہے تو اس میں عرض یہ ہے کہ وہاں جو ہمارے پنچائت کی بات ہے میں یہی کہوں گا کہ نبے پرسنٹ زمینیں ہماری چلی گئی ہیں کچھ بھی نہیں رہا سٹریکچرز ختم ہو گئے ہیں پانی شانی یہاں سے ملو راستے وغیرہ جو کچھیں وہ سب ڈسٹرائی ہو چکے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب ہمیں اگر مزدوری بھی ہوتی تو کم از کم ہم بچ جاتے ہیں کیونکہ وہاں کے لوگوں کا گزارائی تھا اسی زمین داری پہ وہ جب زمینیں چلی گئی ہیں ان کے پاس رہنے کے لیے اب کام کرنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہے کچھ لڑکے ٹرینڈ بھی ہیں جس میں پلمبر ہے الیکٹریشن ہیں یا ملو میڈیکل میں ہیں تو یا ڈرائیورز ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں اس پانچائت کے ساتھ پتہ نہیں کیا بات ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ انانت ناک کامن میں مقامی لوگوں نے آج محکمہ جل شکتی کے خلاف احتجاج کیا انہوں نے کہا کہ کروڑ بار روپے خرج کرنے کے بعد بھی عوام مشکلات سے دو چار ہیں اور یہاں پانے کی ٹینکی بیکار ہو چکی ہے ہماری مانگے ہماری مانگے گلت ہے یہاں یہ ملازمو جو وہ اپنی ضمواری نہیں سمجھتے ہیں جب بھی کسی کے پاس جاتے ہیں ہم پیج بڑا رہا گئے اس ایکزن کے پاس کہیں بار وہ چھپ جاتا ہے دفتر میں چپ رائسی کو بولتا ہے کہ آپ ان کو بولو یہاں نہیں ہے پھر ہم جہی کو جہی نے آشواسن دیا ہے ہم بار 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 پندرہ دن کے بعد پندرہ دن کے بعد آپ کو پانی ملے گا ٹینکی چالو ہو جائے گی صرف پندرہ دن کے بعد تب سے دس پندرہ دن ہو گئے مگر پانی چالو ٹینکی چالو نہیں کتنا پیسے خرچ ہوا ہوگا کرو رنو پر خرچ کرتے ہیں اور ایک بھی بنائی ادھر وہ ریزرور بنانا تھا تو مگر اس کے لیے لینڈ بھی ہم نے دے دی مگر انہوں نے انہوں نے بڑا پندرہ دن تاب سے کتنے مینے ہو گیا مگر بولا تھا انہوں نے نوٹس بھی نکالی تمام دفتر آج سے کام ہو گیا جو اس نے کام بتایا وہ سب کام ہو گیا مطلب جس طریقے سے اس نے اپنی طرف سے کیا وہ سب کام ہو گیا مگر یہی وارٹر یہ وارٹر جو ہے یہ وارٹر کا کوئی کچھ کام نہیں ہوا ہے اس نے جو بھی کیا ہمارے لیے ہم نے اس کو بتایا سکول میں ٹیچر نہیں ہے اس نے بلکل بلکل سب کچھ کیا پندرہ دن کے بیعت انہوں نے بولا پندرہ دن کے بیعت پانی چلے گا اور اور ہیڈ ٹینکی کا کام چلے گا ادھر وہ اور ہیڈ ٹینکی نہیں بنی ہے اور اس کا تین کنال دشلدار صاحب نے عمر صاحب نے نکال دیا ان کو ہمارے علاقے میں آگئے ہم اس کے شکور گزار ہیں اور اس کو جو کام ہم نے بتا دیا ناظرین نوہ بازار سرینگر میں آج سید حامل شاہ بغدادی رحمت اللہ علیہ کا سالانہ عرص منایا گیا عرص کے مراسم میں بڑی تعداد میں زائرین نے حصہ لیا شکریہ موسیقی 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 ناظرین جلیے ڈالتے ہیں ایک نظر پھر سے سرکیوں پر موسیقی ڈی آئی جی کے باشمول دیگر نے حاجیوں کا کیا استقوال سری نگر ائرپورٹ پر دیکھی گئی حقیقی کشمیریت کشمیری پندتوں نے حاجیوں کا کیا حیر مقدم تین دہائی قدیم روبیہ مفتی اغوا کیس میں تیز دار پیش رفت یاسین ملک سمیت چار ملزمین کی روبیہ مفتی نے کی شناخت امرنات یادریوں کی خدمات انجام دینے والے گوڑا بان کی کر دی گئی تدفین پروسیوں اور مقامی لوگوں نے متاثرہ گھر کو محافظہ ادا کرنے حکومت سے کیا مطالبہ پائنینس اکاؤنٹس اسسسٹینٹ امیدواروں کا سری نگر اور جمعوں میں احتجاج سنتور ہوتل ملازمین نے پریس کالونی سری نگر میں دیا درنا مانگے پوری کرنے حکومت پر دیا زور وادی میں آئندہ چوبیس گھنٹو میں تازہ بارش کی پیش کیا سی وادی پورا راج وادہ میں شدید بارش کے نتیجے میں سکول کی دیوار ہوئی مندم سعودی عرب میں فیس بک پوسٹ پر کشمیری باشندہ کر دیا گیا کہ تین ماہ سے کوئی پتہ نہیں چھترگام چاڑورا کے متاثرہ خاندان نے مدد فرام کرنے حکومت سے کی حپیر ناظرین فیلال خبروں میں اتنا خیم ملک اور غیر ملک کی تمام بڑی خبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے فور ٹی وی نیوز خبر کشمیر اللہ حافظ